اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹ کیسے ہم مید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پریکٹس کرنے کے لیے کچھ کوئسن دیئے تھے کہ آپ لوگوں نے وہ پریکٹس کی ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ کوئسن جو امپورٹنٹ دیئے تھے یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ پیپر میں آنے والے ہیں تو اب انشاءاللہ میں آپ کو بک پر لے جاتا ہوں جو چیز امپورٹنٹ ہے تھیوری کے طور پر فارمول لاس کے طور پر تو اس کی ہم تھوڑی سی پریپریشن کرتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں ہائیلائٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں چلیں جی کلکولیس ایم ٹی ایچ ون او ون ٹھیک ہے تو انٹرودکشن میں لیکچروں کو آتا نہیں کرواؤں گا مطلب ادھر سے ٹائم ویسٹ ہوگا لیکن ڈریک آپ لوگوں کو لیکچر نمبر ون پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکچر نمبر ون کے اندر کیا ہے یہ کوارڈینیٹس ہیں اس کے بارے میں what is the calculus تو یہ ایک دفعہ تھوڑی سی definition پڑھ لینی ہے کہ calculus کیا ہے اور اس کے بارے میں انٹرودکشن تھوڑا سا کر لینا اور اس کی ایک example بھی دیکھ لینی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ میں ادھر سے ادھر تک ہائیلائٹ کر دیتا ہوں example بھی آپ لوگوں نے کہاں سے دیکھ لینی ہے calculus یہ لیں I think یہ ساری ہی کچھ بنتی ہے ایک دفعہ پڑھ لینی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ calculus کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی in this lecture will be talk about اب 3 topics اس کے اندر پڑھیں گے real number کیا ہوتا ہے set theory کیا ہوتا ہے اور interval کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہم پڑھیں گے think ہے اس میں اندر ہم کیا کریں چار چیزوں کو discuss کریں گے کتنی چیزوں کو چار چیزوں کو discuss کریں گے یہ آپ کی چار چیزیں ہیں تو order of property کیا ہوتا ہے یہ ہم یعنی کس چیز کا order ہو یا property ہو تو وہی this talk that is not complex and integer number یہ ادھر سے لے کے یہاں تک آپ نے صرف ایک تفارید ڈاؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب natural number کون سے ہوتا ہے natural number آپ نے پڑھ رہنا ہے the simple number are the natural number یعنی کہ جو simple number ہوتے ہیں یہ simplest number ہوتے ہیں وہ natural number ہوتے ہیں اور natural number کون سے ہوتے ہیں one سے لے کے آگے چلتے رہتے ہیں one, two, three, four, five, six, seven and سے اسے ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ آپ نے پہلی line کو پیک کر لینا شاید mcqs آ سکتا ہے تو اس کے بعد integer number کہتے ہیں very important question for theory for mcqs آپ کو میں شروع سے لے کے ساری بات بتا رہا ہوں چاہے مجھے رہی یہ اب ویڈیو ادھے گھنٹے کے چلے جائے لیکن آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے تو the natural number form subset a large class number is called natural number ٹھیک ہے تو natural number قدرتی number ہوتے ہیں جس کے اندر وہ number ہوتے ہیں وہ ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھے سے start ہوتے ہیں یعنی کہ وہ zero سے start ہو جاتے natural number جو ہوتے ہیں ایک ہم نے پڑھا تھا natural number پڑھا تھا اب integer number پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو natural number تھا میں نے کہا ایک سے start ہوتے ہیں ایک, دو, تین, چار, پانچ اور جو integer number ہوتے ہیں وہ کون سے number ہوتے ہیں کوئی بھی integer number لاکھوں میں ہو سکتے ہیں million میں ہو سکتے ہیں integer number کون سے ہیں چار, پانچ, چھے, سات, آٹھ, نو, دس یہ integer number ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا integer number آ گیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ integer number example اب دیکھیں یہ ایک example بھی دیکھ لیں ایک تیتی set ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی discuss کرنا ہے ہم نے تو سب سیٹ اب سب سیٹ بھی اس کے اندر مجود ہے تو سب سیٹ کون سا ہوتا ہے جس میں یہ دیکھیں ناموں کا سیٹ ٹھیک ہے سب سیٹ اس کے بعد یہ دیکھیں کوئی نیچے بھی انہوں نے ایکزمپل دیتی سب سیٹ اب سب سیٹ کی آپ ایکزمپل دیکھ لیں یہ کیا ہے سیٹ اوف بی یعنی بی اینڈ ای ایوری نمبر بی نمبر ای یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ بی کے نمبر اے میں مجود ہو ٹھیک ہے تو سب سیٹ اب آؤٹ یہ دیکھیں یہ آئے انڈسٹینٹ اس کو بھی دیکھ لینا ہے ایک دفعہ ریڈ اوٹ کر لینا ہے جو ایپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے ریشنل نمبر ای ریشنل نمبر اس کے بارے میں بڑا ڈسکس کرے گا آپ سے بار بار یہ پوچھے گا کہ ریشنل نمبر کون سے ہوتی ہیں اور ای ریشنل نمبر کون سے ہوتی ہیں پہلے میں آپ کو اپنے ورڈنگ میں بتا دوں کہ ایسے نمبر جو پی کیو کی شکل میں یعنی بٹے میں لکھے جا سکیں کیا لکھے جا سکیں بٹے میں لکھے جا سکیں وہ کون سے نمبر کلاتی ہیں ریشنل نمبر कون سے ہوتی ہیں जो बटे में न लिखे जा सकते हैं ये देखें ये रीशनल नंबर की एक्जमपल है किसकी ये रीशनल नंबर अच्छा शॉरी इस वैर जिए मिस्टेक होगी ये जो इक्जमपल है रैशनल नंबर की इसके एक्जमपल है اور اس کا یہ سیمبلز وغیرہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لینا ہے تو اب کیا کرنا ہے ابھی لیکچر نمبر فس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چاہیے یہ میری ویڈیو آدھیک انڈگی بن جائے لیکن میں آپ لوگوں کو اکسپلین کر کے دینا چاہ رہا ہوں ہر چیز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی ایم سی کیوز اٹھانے کا اندیشہ ہے آگے یہ ڈائیگرام بتا رہے ہیں دیکھیں ریال نمبر بتا رہے ہیں کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ریال نمبر کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد ایرائشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ریال نمبر وہ ہوتے ہیں جس میں جو ایک دو تین چار پانچ چین یہ مارے ریال نمبر ہیں ایرائشنل نمبر بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایرائشنل نمبر وہ ہوتے ہیں جو پی کیو کے شکل میں نہیں لکھے جا سکتے اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں ریائشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں تو وہ جو پی کیو کے شکل میں لکھے جا سکے انٹیجر کون سے ہوتے ہیں ایک دو تین چار والے نیچرل نمبر کون سے ہوتے ہیں جو ایک سے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات ابھی میں نے ادھر سے ساری کیساری ایکسپلین کر دیا ہے یہ سارا ڈائیاغرام دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کو یہ سارا میں نے بتا دیا ہے یہ دیکھیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ اس کے کارڈنگ ہی سارا چیزیں اس چپٹر میں چلیں اس کے بعد اچھا ایک لائن ہوتی ہے وہ لائن رائٹ سائیڈ ہے آپ ایک لائن بناتے ہوتے چھوٹے ہوتے تو ایک سائیڈ پر آپ ڈرا کرتے تھے وہ لائن ایک سائیڈ پر مائنس میں جاتی ہوتی تھی اور ایک سائیڈ پوسٹیو ادھر ایک زیرو ہوتا ہمارا پوائنٹ ادھر یہ پوسٹیو جا رہا ہوتا ایک دو تین چار پانچ سات اور ادھر جو ہمارا نیگٹیو جا رہا ہوتا ہے ادھر ایک دو تین چار پانچ سات یہ اسی لائن کی بات کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ زیرو ہے ادھر نیگٹیو پوسٹیو جا رہا ہے اور ادھر نیگٹیو جا رہا ہے یہ بات آپ لوگ نے ذہن میں رکھنے میں کہا یہ بک پہ بھی میں نے ہائیلائٹ چیزیں کچھ کی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ لوگ سے ڈسکس کر رہا ہوں ایک ڈیفینیشن میں نے ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد پیج نمبر جو ہمارا سکس ہے یہ دیکھیں آپ وہ لائن بتا رہا ہے ادھر سے پوسٹیو جا رہا ہے ادھر سے نیگٹیو جا رہا ہے جو میں نے آپ لوگ کو لائن بتائی ہے ٹھیک ہے اس کی اگزمپل بھی انہوں نے دے دی ہے یہ ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ پائی کس کے برابر ہوتا ہے پائی جو ہوتا ہے وہ آپ کا تین سو چودہ کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ یہ تین شریعت چودہ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آرڈر کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے لیس دین اور گریٹر دین اچھا یہ جو ایک دفعہ آپ نے یہ تھیوری تھوڑی سی پڑھنی ہے اور اس کی جو ہے کہ اینی ٹو نمبر اے اینڈ بی ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا اندیس میتھامیٹکلی دیر آر دا آئیڈی آس آرڈر سیٹ آف دا جو ہے کہ گو ٹو دا جنرل کونسپٹ ہنس انٹرول سیٹ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ آئیڈی آس یا کچھ سیٹس ہیں وہ اس کو آرڈر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اب اگزیمپل کے اوپر آج اینی ریال نمبر اینی ریال نمبر کوئی دو ریال نمبر ہیں بی ہے اینڈ اے ہے ٹھیک ہے بی میرے کہاں مینس ہے اے ہے پوسٹیف دین اے سے اگر وہ بی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے لکھیں بی بڑا ہے اے سے اینڈ بی بڑا ہے اے سے یعنی اس کو دونوں کنڈیشن میں لکھا جا سکتا ہے اس طرح سے لیس دین کر کے بھی اور اس طرح سے بی کو گریٹر دین کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کی جو اگزیمپل سے دی گئی ہے وہ یہ دے گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اگزیمپل جہاں میں ایرو کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہ مارا چیپٹر نمبر ون تھا اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کی کچھ اگزیمپلیں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں یہ دیکھیں اے اینڈ بی نمبر ہیں یعنی برابر ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لینا ہے یہ اگزیمپلیں میں آپ کو لگا رہیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو پڑھ لینا ہے یہ اتنی زیادہ سمجھانے والی نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ ابھی کچھ بات کر رہا ہے یہ پہلے جو لیکچر ہیں اس میں سے اتنا خاص پیپر آنے والا نہیں ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مین کنسپٹ اس کے اندر یونین ہے ٹھیک ہے تو یونین کے اندر تمام جو عداد ہوتے ہیں ہمارے وہ کیا کرتے ہیں اے کے عداد بی میں پڑھے ہوں بی کے عداد یعنی اس کو ترتیب سے لکھ دیتے ہیں فر اگزیمپل یہ میں آپ کو اگزیمپل لگا کے دے رہا ہوں ایک اگزیمپل ہے اے جو آپ کی برابر کس کے وان ٹو تیری فور کے اور بی کس کے برابر ہے وان ٹو تیری فور فائف سکس دین اے یونین بی ملوم کریں تو کیا ہے کہ اس کو ترتیب سے لکھ دینا ہوتا ہے یونین کے اندر ترتیب سے لکھ دینا ہوتا ہے ساری چیزوں کو اس کی اگزیمپل ہے آپ ایک وقت دیکھیں گے پھر آپ کو پتا چل جائے اب ہم پڑھتے ہیں تقاطے کیا ہوتا ہے یعنی انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو تقاطے کے اندر یونیک ورڈ ہم نے لکھنے ہوتے ہیں یعنی جو کومن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے ایک تین چار پانچ وہ اگزیمپل ایک دو تین چار پانچ یہ ساتھ تک اور اس کا تقاطے ملوم کریں تو اس میں دیکھیں ایک ہے ایک ہے اس میں دیکھیں آپ کا تری ہے تری آگیا جو کومن ہوگا وہ آئے گا اس کے بعد انہوں نے کہا فور ہے فور ہے دو ہے دو ہے یعنی کس طرح سے وہ اگزیمپل ابھی اس کا کونسپٹ کلیئر یونین انٹرسیکسن کا کوئی پرابلم نہیں ہے اب یہ بتاتا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کونسپٹ انہوں نے شیئر کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے خود ریڈ آؤٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا آتا ہے اس کی اگزیمپل بھی میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد جو انہوں نے مین چیز اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انٹرول کیا ہوتی ہے اس کارڈ انٹرول تو دیس سیٹس دیس سیٹس آر سیٹس یعنی کہ سیٹس اور سیٹس ریل نمبر یعنی کہ سیٹ ہوں اور ریل نمبر کیوں تو وہ کیا کہلاتی ہے انٹرول ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یاد رکھنا یہ پوچھ سکتا ہے یہ آپ کے پیپر میں آ سکتی ہے اور اس طرح کی یہ انٹرول ہوتی ہے یہ لیں یعنی کہ یہ آپ کا فارک زیمپل بیچ میں جو ہے وہ ایکس ہے اور ادھر کیا ہے کہ ایک ادھر ویلیو ہے ایک ادھر ویلیو ہے یہ انہوں نے بتائی بھی ایک گراف جو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا خوخاص نہیں ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ لوگوں کو ہائلائٹ کر کے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اچھا یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بتایا گیا ہے کی اپن انٹرول کیا ہوتی ہے اور کلوس انٹرول کیا ہوتی ہے فینٹی کیا ہوتی ہے جب اس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں a and b تو یہ condition ہوگی تو یہ کیا ہوگا یہ آپ کی class function کیا ہوگا یہ ہوگا affinity open اس طرح سے یہ condition ہوگی a and b ہوگا اور یہ چیزیں ہوگی affinity open اور اس طرح سے اگر بڑی بریکل لگی ہوگی اور یہ condition ہوگی x جو کہ greater than b اور اس کے بعد برابر بھی ہے تو پھر یہ دونوں dot لگے ہوں گی یہ صحیح ہے تو affinity closed یہ open ہو رہی ہے یہ open کی یہ بات یاد رکھنے یہ چھوٹی بریکٹ ہے اور اس کی close کی یہ بات یاد رکھنے یہ بڑی بریکٹ ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں اور اس کے اندر دیئے دیکھیں کہ change ہوگی ہے دوڑا سا کام اور یہ کیا ہے کہ آدھی open ہو رہی ہے یعنی کہ ایک بڑی لگا دی ایک چھوٹی لگا دی آدھا کام ہو رہا ہے تو یہ کہ affinity half open ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہے next دیکھیں a and b ہے اور اس کے بعد جو ہے affinity half open یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ affinity بھی یہ بھی آپ کو تھوڑا سا read out کر لینے میں کہتا ہوں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تھوڑی سی ہاں یہ دیکھیں ادھر جو explain انہوں نے دے دی detail جو ہے ادھر کر دی ہے یہ آپ لوگوں نے pick کر لینے یہ detail کی ہے یہ پتہ نہیں highlight کیوں نہیں کر رہا یہ شاید میں بھی کہ یہ چیزوں کو highlight نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ important ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ یہ میرا ہے یہ گھوم رہا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے really doubt کر لینے یہ اس طرح سے question آئے گا کل بھی بچہ پوچھ رہا تھا کہ یہ sir question کیا ہے اور پیپر میں کیسے آتا ہے یہ half closed کی بھی definition دے دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر important یہ example ہیں یہ دیکھیں یہ example important ہے یہ example ہے at a time آپ نے اس کو کیا مان لینا ہے آپ نے اس کو solve کیسے کرنا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر یہ جو آپ کا ہے یہ آپ کا less than and greater than at a time اس کو آپ نے برابر مان لینا ہے کیا بنان لینا ہے برابر مان لینا ہے یہ ابھی ساری میں highlight ہوگی لیکن میں کرنے کوشش نہیں کر رہا تھا اچھا یہ آپ کا جو ہے یہ less than یہ برابر دیا ہو یہ آپ کا صرف ایک دفعہ half مان لینا ہے یعنی کہ یہ آپ کی برابر ہے یہ برابر ہے ٹھیک ہے less than and greater than اس کو solve x والا ایک سائیڈ پہ لے جانا ہے اور دوسرے ایک سائیڈ پہ اب یہ 2x ادھر اٹھا کے لائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا minus minus ہو جائے گا نا 2 تو اس میں سے نکالیں گے 7 میں سے 7 میں سے 2 نکالیں 5 بچ جائے گا تو 5 ادھر آ کے divide ہو جائے گا یہ سارا انصر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے دیا ہوگا یہ ایکزیمپل ہے یہ آپ نے subtractions ہو رہی ہیں یہ چیزیں تو اس کے sides بتائی گئے ہیں اس کا جو انصر ہے وہ 3 بتایا گیا اور اس کا 2x بتایا گیا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اس ساری کے ساری چیزیں دے دیتی ہیں یہ دیکھیں ایکزیمپل ہے اب یہ ایکزیمپل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے کیا مان لینا ہے at a time برابر مان لینا ہے تو اب اس کو solve کریں گے آپ لوگ اس کو ادھر سے آجائیں یہ دیکھیں یہ solve پڑا ہوا ہے تو اس کا solve یہی پڑا ہے اب اس کے اندر کیا ہے یہ جو آپ کا x ہے اور 5x اب یہ جو آپ کا 5x ہے ٹھیک ادھر آ کے کیا ہو گیا divide ہو گیا ٹھیک یہ اس پہ بچ گیا اب یہ 5x ہے یہ آپ کا ادھر آ کے کیا ہو گیا ادھر آ کے divide ہو گیا یہاں سے minus 1 بچ گیا یہ دیکھیں اس کا انصر یہ آگیا یہ دیکھیں ان چیزوں کو understand کریں ایک انصر آیا ہے 7 over 5 minus 1 over 5 ٹھیک میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن time short ہونے کی وجہ سے دسل میں یہ practical ہوتی ہیں اور practical جو ہے ہاتھ سے کرنے ساتھ اب یہ دیکھیں انہوں نے بتا بھی دیا ہے finger بھی show کر دی ہے اور ایک یہ دیکھیں ایک انصر ادھر لکھ دیا ہے minus والا اور ایک ادھر لکھ دیا ہے یعنی یہ آپ کی میں نے بتایا تھا ایک بڑی ادھر سے وہ ہوتی ہے line وہاں سے یہاں تک یہ ایک minus میں show ہو رہی ہوتی ہے اور ایک positive یہ ساری minus میں show ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں example یہ important example ہے یہ کس کے برابر ہے لہٰذا یہ آپ نے example کو solve کرنا ہے کہ یہ اس کو کس طرح آپ لوگوں نے رکھنا اور کس طرح سے یہ solve کرنا ہے اچھا یہ definition ہے اور یہ اس کو discuss کر لینا ہے دیکھیں a جو آپ کا ہے اس کو میں نے highlight کر دیا ہے a کی اوپر جو terminate ہوتا ہے ٹھیک وہ کہتا ہے a if a الحمدللہ a بڑا بھی ہے اور برابر ہے zero then non negative ٹھیک اگر یہ بڑا ہو اور برابر ہو تو یہ non negative ہے ٹھیک اگر وہ کہتا ہے minus a if zero سے بڑا ہے a تو کیا ہے یہ positive ہے ٹھیک یہ بات یاد رکھنی ہے اور اس example کے اندر negative and positive کی بات کر رہا ہے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ a بڑا ہے تو then یہ اس کے جو position ہے یعنی اس کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں وہ negative and positive آئے گی a بڑا ہے zero سے a بڑا ہے zero سے تو کیا آئے گا انہوں نے کہا کہ non negative آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ قیمت non negative آگی ہے 4 over 7 اس کے بعد نیچے بتا رہا ہے اگر اس کو دوسری condition میں solve کیا جائے ٹھیک ہے تو اس میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے آگے بتایا بھی یہ negative آگا اور negative بنا کیسے اور پریڈی ہمارے پاس جو کیمت تھی اور اس کو positive non negative ان کے یہ negative نہیں ہے یعنی یہ positive کے اندر بھی کچھ چیزیں آتی ہیں اب کیا ہے کہ minus minus سے multiply ہو گیا 4 over 7 ہو گیا اور zero equal to zero کے بعد ان کٹین ٹرمینیٹ آیا یہ نیچے ان کے انسر بھی دیئے گیا یہ بڑھاؤ چھوٹا ہو تو کیا ہوگا اس کو read out کر لیں بلکہ یہ important نہیں اچھا یہ example important ہے اور یہ اس کو آپ نے ابھی پڑھ لینا ہے اور practice بھی کر لینا اچھا یہ آپ لوگ انہوں نے example جو دی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ wali a b c a b c ہم نے اس طرح سے لکھ لیا باقی a b c اس کو لگ کر لکھا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے بیچ میں less than greater than سائن ہے ہمارے لگ example number 4 دیکھیں یہ example show کی ہے اب یہ example solve کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے ایک دفعہ رکھ لینا ہے plus میں اور ایک دفعہ minus میں equal to x minus 3 equal 4 x minus 3 equal 4 اب اس کو explain کریں detail آپ اس کی کریں گے تو کیا آئے گا آپ کو ایک 7 آجائے گا ایک 1 آجائے گا solving example two questions give ایک اس کو کیا کرنا ہے ایک اس کے برابر رکھ لیں x اور ایک یہ رکھ لیں یعنی دونوں برابر رکھ لیں ان کو solve کریں گے x کی value یہ find ہو جائے دیکھیں اس نوٹ اور یہ کس کے برابر ہوتا آپ کو بتا یہ 9 کا انڈر روٹ کس کے برابر ہوت رہی کے یہ بھی آپ سے mcq میں سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج میں ڈیپلی جانے لگا آپ لوگ کہتے ہیں شاوٹ لیکچر دیتے ہیں میں کہتا ہوں میں دوں گا پورا لیکچر اب دیکھیں اب پورا نہیں ہوا سارا لیکچر ایک ہی سمجھ رہا آرہ آرہ اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ آگر پیچھے دیا ہوا ہے اگر اس میں پوٹ کر دیا جائے تو کیا اس کو کھولیں گے تو فور اکور اے کے برابر ہوتا ہے اے سکر ایپور ڈیٹرمینیٹ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک یہ مائنس کا اس کی تھیورم آپ نے پڑھ لینا ہے اس کا یہ پپر میں آنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے تو مائنس ڈیٹرمینیٹ اے کے برابر ہوتا ہے ٹھیک نمبر ٹھیک ہے یہ آپ پانچ لائنے جو ہیں بلکہ پانچ نہیں چار پانچ لائنے ہیں اپنے اے بھی ہو تو لگ لگ ہو جاتا ہے تو اس کا جو آپ کا چیزیں آتی ہیں وہ بھی بتایا ہوا ہے پروڈکٹ آف دا آب آوٹ ویل یو اس کے بعد اگر یہ ڈوائیڈ ہو رہا تو کیا چیزیں آجاتی ہیں تو ریشو is the value یہ کوپی ایسی ہوگیا یہ بتا جائے گا اچھا یہ نہیں جا رہا بھئی اس کے بعد نیکس انہوں نے یہ بھی دیا دیکھیں یہ کیسے برابر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہے تو اس کی آپ جذر لیتے ہیں ٹھیک ہے جذر اوپر جذر لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے سکیر ہے اب اس کا سکیر تو یہ اوپن ہو جائے گا یہ ایک سکیر آجائے جب کھلے گا تا یہ بھی ہے اور اے بی کا سکیر لیتے ہیں اور لگ لگ کر سکیر لیتے ہیں لگ لگ اس طرح سے بھی آجاتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بتایا لیے یہ پہلی دوسری کنڈیشن اب تیسری کنڈیشن بھی یہی ہے اگر ڈوائیڈ ہو رہا تو کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آگے ڈوائیڈ ہمیں بھی نہیں دیا اچھا یہ والی اب دو تین اگزیمپلیں ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیں امپورٹنٹ ہیں تھوڑی سی اہم ہے اور اے یہاں پہ آتی ہے یعنی کہ دونوں کو ایسے کیا جائے تو مائنس فور کریں گے اور یہ ڈیٹرمینیٹ ایکل ٹو فور اب یہ کریں گے لگ لگ تھری تھری ٹھیک ہے تو یہ سکس ہو جائے گا سکس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے اب سکس کو دوسری طرح بھی لکھا جا سکتا اس کے اندر اور چیز یہ آپ نے یاد رکھ لینا تھوڑا سے یہ فارمولا ڈی آور مائنس اے کے برابر ہوتا ہے اور اس کو بھی تھوڑی سی ڈیٹیل لے لیں اچھا اس کے بعد اور چیز بتا رہا رہا ہوں اکس پلین بھی کر رہا ہوں یہ اگزمپل بھی پچھلی اگزمپل جو ہے اس کے برابر ہے وہ کہہ رہا ہے پروف کر دکھائیں یہ اس طرح سے دیکھیں آپ اس کے در منس رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو لگ لگ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو یہ مائنس ای پلس پی آرہ ہوتا ہے اب اچھا لیکچر نمبر ٹو بھی لیکچر نمبر ٹھری بھی آگیا پانچ پانچ لیکچر کا میرا پلائن ہے کہ آپ لوگ کو کر دوں یعنی کہ آدھے آدھے گھنٹے گھنٹے اس کے اندر لیکچر نمبر ٹھری ہے جو وہ میں دیکھتا ہوں لیکچر نمبر ٹھری کے اندر بتا دوں کہ اس میں اندر پوائنٹس لائن پلائن پلائن ٹو ون کوارڈینیٹس ٹھیک ون ٹو ون کوارڈینیٹس پہ بنتا ہے یہ دیکھتے تر سے بھی اندر سے ویڈ داری نمبر پوائنٹ ٹھیک ہے تو جو پلائن ہے اور کان بی پلائن ٹو ون کوارڈینیٹس یہ بھی ون ٹو ون پہ ہو رہا میں نے آپ کو یہ بتایا اب دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک گرام پڑھایا تھا وان ٹو تیری فور مائنس وان ٹو تیری فور اور ادھر سے دیکھیں اوپر سے وان ٹو تیری فور اور نیچے سے وان ٹو تیری فور اب دیکھیں ابھی یہ نائنٹی ڈگری کے برابر یہ جو مین جو اس کا چیز ہوتی ہے اس کا جو پرپینڈکولر ہے وہ کس کے برابر ہے اور اس میں ایک y کوارڈینیٹ کیا ہے وہ اکسپلین کر رہا ہے ٹھیک ہے جب کوئی ادھر گراہ بنے گا دیکھیں ادھر ادھر تو x y پہ بنے گا ٹھیک ہے x and y y بھی کوارڈینیٹ ہوگا اور x بھی کوارڈینیٹ ہوگا ٹھیک ہے جب کوئی ادھر گراہ بنے گا دیکھیں میں ادھر شو کر رہا ہوں ایسے یہ گراہ بنے گا انڈسٹینڈ اس کی یہ ڈیٹیل دے رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نیچے والا اور اس کے اندر ایک پرپینڈیکولر تو یہ آرائیڈی ہمارے پاس موجود ہے ایک اور پرپینڈیکولر بھی گری جاتا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا ایم سی کیوز پوچھ سکتا ہے اب یہ گراہ ہے اور اس کے اندر تو گراہ انہوں نے ڈیٹیل کر دی ہے ٹھیک ہے تو دے دی ہے یو بی پلین دے دیا ہے اور ٹی ایس پلین دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں اب انہوں نے یہ جگہ چینج کر دی یعنی ادھر ایکس تھا اور ادھر وائی رکھ دیا ہے ادھر تی تھا ادھر ایکس رکھ دیا ہے تو کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے ایم سی کیوز اٹھانے کا اندیشہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ فنگر بھی شو کر دیتا ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر دینی ہے ان دا ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم کوارڈینیٹ جو ہیں ایکس ڈیوائیڈ پلین فور ریڈن اس کارڈ کیا کہلاتے ہیں کوارڈینیٹر کہلاتے ہیں میرا خیال یہی چیزیں لیکن دور ہے میں لیپ ٹاپ سے دور گٹھ ہوں دیر آردہ نمبر کیا کہہ رہا ہے کاؤنٹر تو کیا کہتا ہے کس کے اندر ہم نے رومین دیکھ نہیں ہے اب دیکھیں یہ آپ کو میں مزید جو بات اکسپلین کر دوں دوسر میں ابھی رات کا اوپر ورک کر رہا ہوں تو آنکھیں بھی درد کر رہی ہیں میں چیزیں نظر بھی نہیں آری برحال کش کر رہا ہوں کو آپ سمجھ سمجھ سب پہلا جو کوارڈینیٹ ہوتا ہے اس میں آل پوسٹیو ہوتی ہے اور دوسرا کوارڈینیٹ ہوتا ہے اور اس میں مائنس پلس ہوتا ہے اور تیسرا کوارڈینیٹ آپ سے پوچھے گا پہلے کوارڈینیٹ میں کیا ہوتا ہے پہلے آپ کنسیڈر کریں اگر اس کو رکھ لیتے ہیں آپ لوگ اچھا یہ کچھ اگزیمپلیں کونسیڈر کی گئی ہیں کوششن تھی گئی ہیں بلکہ کونسیڈر کوششن وہ کیا کہتا ہے کہ x y equal to x x square to y equal to 7 کے برابر ہے اور یہ کچھ کوششنیں دے دیتا ہے اب اس کو سول کرنے کی بھی ٹرائی کرتا ہے اب دیکھیں 6 x minus 4 equal to 10 ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 6 minus یہ دیا ہم نے جو x ہے مارے پاس وہ کتنا پوٹنگ کرنے اور بس ویلیو پوٹنگ x and y کی والیو پوٹنگ کنی اور کچھ نہیں کرنا x کی والیو اس میں پوٹ کر دینی ہے x کی جگہ پہ اور y کی والیو ویلیو پوٹنگ کرنی ہے یہ آپ کو دے گا یہ آپ کو دے گا کوششن اور اس کے اندرے نیچے دو پوائنٹ کہا ہے اس نے یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہیں پریپیر ہورے ہیں ٹھیک ہے پیر ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ سولوشن ہے اور یہ اگزیمپل دے رہی ہیں دونوں پوائنٹ اس کے اندر پوٹ کریں گے ایکس اینڈ وائی کے وہ ٹین برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ پوائنٹ اس کے اندر پٹ پٹ کرتے ہیں زیرو تو وہ کیا ہے کہ وہ ٹھارا آ جائے تو وہ ٹین کے برابر نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کو چار پوائنٹ بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک پوائنٹ دے دیا ہے ٹری اینڈ ٹو دے دیا ہے باقی ایک نیکس پوائنٹ دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے آپ کو ٹو اینڈ زیرو وہ پوائنٹ آپ پٹ کریں گے باقی یہ گراف بھی تھوڑا سا دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ایکس اینڈ وائی یہ دیکھیں یہ دونوں پی بن رہا ہے ایکس اینڈ وائی پہ دونوں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے وقت جب تھا آپ لوگوں نے سمجھا نہیں کچھ اچھ ایکس اینڈ وائی ایکور ٹو کس کے برابر ہوتے ہیں یہ آپ نے تھوڑے اسی اگزیمپلیں ہیں ان کو پڑھ لینا ہے یہ بھی تھوڑے سے مجھے چانس ہے کہ یہ آ جائے پیپر میں اس کے بعد یہ آپ کے کچھ اگزیمپلیں ہیں اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں فائنڈ کرنی ہیں یہ دیکھیں اور اس میں جو ہمارا یہ جس کی ڈیفنیشن بھی آپ لوگوں نے پیک کر لینا ہے یہ انڈ بی پی ہو تو جب آدھے گھنٹے میں کلوز کروں اس کے بعد کیا ہے یہ آپ کی جو اگزیمپل ہے یہ کیسے SALV کی گئی ہے اچھا ان اگزیمپلوں کی بات کر رہا ہے یہ تین اگزیمپلیں بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں نے اسے ہی لکھ لے نہیںٰی دیکھیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے تو mega react một iba سے یاد رکھنا ہے solve x تو جب آپ اس question کے اندر ہے y کی value پٹ کرتے ہیں تو کیا رہا جاتا ہے 3x پلس 6 اس کو solve کرتے ہیں تو یہ کہ x 3 ادھر سے آکے multiply ہو جاتا ہے یعنی کہ divide ہو جاتا ہے sorry اور 2 بچتا ہے اب نیچے والے کیا ہے کہ ابھی وہ یہ دیکھیں question وہ بتا بھی رہا ہے اس پہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اس کا انصر آیا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں x پہ وہ کر رہا ہے اب x equal to 0 یعنی y پہ کر رہا ہے تو پھر x کو 0 رکھ لینا اگر x پہ کر رہا ہے تو y کو 0 رکھ لینا ہے اب 0 پٹ کیا تو وہ دیکھیں y اور اس کی value 3 آگیا یہ بتا رہا ہے ابھی دیکھیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ x پہ 1 over x جو ہے اگر divide ہو رہا تو پھر کیا ہوتا ہے a and b جو part ہوتے ہیں similar اسی طرح solving تو کیا کرنا ہے کہ پھر میں نے آپ کو کہا جب x پہ تھا y کو 0 رکھ لیا اور اس کے اندر پٹ کیا کس کے برابر تو یہ 0 آگیا تو یہ undefined ہو گیا ٹھیک یہ دیکھیں یہ not ہو جائے گا اس کے بعد اس کو اگر یہ ابھی کہہ رہا ہے y کے برابر ہے تو میں نے کہا تھا x کو 0 رکھ لینا ہے ٹھیک کہ جب اس کو کرتے ہیں تو یہ بھی undefined ہو جائے گا یہ آپ کا graph پیچھے والا جو ہے وہ cover ہو گیا ہے یعنی جو important چیزیں ہیں وہ آپ کو میں discuss کر رہا ہوں جو important نہیں ہے وہ نہیں ہی بتا رہا کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ time shot ہونے کی وجہ سے ساری جو باتیں ہیں وہ clear نہیں کی جا سکتی ساری باتیں ابھی آپ کو سمجھنے پڑیں گے آپ کہیں کہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے اندر پوری کتاب پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا میں Einstein نہیں ہونا ہی آپ لوگ Einstein ہیں ٹھیک اب یہ بھی graph ہے اس کو بس یہ یاد رکھنا ہے y equal to اس کے graph یہ اور اس میں y minus میں ہوتا ہے یہ graph دیا گیا اس میں ابھی سمجھانے والی باتیں تو کچھ خاص نہیں مجھے لگی اس میں اگر پیپر اٹھایا بھی دیکھ تو نمبر کا اٹھائے گا ابھی lesson number 4 آ گیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ graph show کیے گئے ہیں اور اس کا جو ہے کہ next topic میں discuss کرتے ہیں یہ slope والا ہے اور یہ آتا بھی ہوتا ہے ٹھیک اور یہ lesson slope پہ depend کرتا ہے definition slope تو اس کی پہلی definition یہ ہے slope کی اور اس کے بعد لائن کی بھی ہے ٹھیک ہے لائن کی بھی ہے کیا ہوتا ہے کہ اس سلیکشن سال بھی ڈسکس آدھے ٹھیک ہے اس میں ہم کریں گے ڈسکس تو سلوپ اور لائن ان دی پلیس ان دی پلین سوری کیا ہے پلین پہ ٹھیک ہے تو کیا ہے تیڈی وارڈ بائی دی ہیئر امپورٹنٹس ونیز ڈسکس اب پھر اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کیا اہمیت ہے سلوپ کی ڈیفنیشن پک کر لیں میل ٹائم سے اوپر لائن کے دیگے کیا نیچے سلوپ کی ایکس ایس پہ کیا بانتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر کنسیڈر کیا یہ آپ کی سلوپ سلوپ یہ ہوتی ہے یہ چیز ہے یہ بیس یہ ایسے کہ آپ وہ کوئی گھر پناتے ہیں تو آپ ایک سلوپ دیتے ہیں کہ پانی وہاں پہ آ جائے یہ ایک سلوپ ہوتی ہے یہ ایک آپ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں اپنٹ جو ہے چیزیں میں آئی لائٹ کر دیتا ہوں اس کو دیفنیشن یہ فارمولا ٹھیک اس کے بعد میں تھوڑی ساہی لائٹ ہی کرتا جاتا ہوں زیادہ پڑھانے کی باتیں کروں گا تو پھر ٹائم شور لگ جائے گا بلکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا یہ فارمولا ذہن میں رکھ لینا اس کے بعد کیا ہے اگر یہ ہائی لائٹ بک آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دپائیں اور آل پہ کلک کر کے آپ لوگ یہ بک لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ابھی وہ فارمولا جو آپ کو بتا رہا تھا یہ فارمولا یہ والا اور ایک یہ فارمولا ہے یہ دونوں فارمولے ہیں اب دیکھیں یہ ایک فارمولا ہم نے لکھا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پوائنٹ دے دیئے یہ دیکھیں سکس ایٹ ٹو ٹھیک ہے تو نائن اور ایٹ یہ آپ کا جو ہوتا ہے یہ کون سا ہے یہ آپ کا فارمولے میں دیکھتے ہیں کیا ہے وائ یہ وائ اور ٹو کیا ہے یہ بھی آپ کا وائ ہے ٹھیک یہ آپ کا وائ ٹو ہے اور یہ آپ کا وائ وائ یہ آپ کا کیا ہے پرنچے بتا یہ دیکھیں ایکس ٹو ہے اور یہ آپ کا ایکس وائ ہے ٹھیک یہ آپ کے ایکس والے پوائنٹ ہیں اور یہ آپ کے وائ والے پوائنٹ ہیں ٹھیک اس کے اندر پوٹ کیا تھا ہمارا آپشن ہے وہ آپ کا مل گیا ہے ٹھیک کہ آپ جدر سے شناخت کر سکتے ہیں ایکس والے وائ وائلے کونسی ہیں اگر پڑھیں گے تو پیچھ وائلہ فارمولا ہے اب یہ دو پوائنٹ دے دی گئے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ دو دے دی ہیں یا تین پوائنٹ دے ہیں دی آپ لوگ آنسر ملوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سلوپ کے بارے میں ہر ہے یہ دی سیدھر سے آپ پک کر لیں یہ لیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک لے لیں اپشن جیرو کے برابر ہوتا جیرو آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ پک کر لیں ایکسسس پہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی یہ دیکھیں فور دا پیرولر گرام ایکسسس پہ پیرولر لائن جب ہے اینگل آف لائن جو ہوتی ہے اور اس کے بعد انسیڈنٹ ہو کرتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے سمال اینگل جو بنتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ایکسسس پہ لائن تو یہ دیکھیں شو دا سنگر سنگر کے اندر شو بھی کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں پیرہ ہوتا ہے یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر سنی اسی طرح کی ہوتا ہے اس کے بعد یہ کیا چیز ہے اس کو بھی تھوڑا سا پار لیں ٹین مائنس ون یہ میری ذہن میں نہیں آرہ لیکن تھوڑا سا اس کو بھی سٹڈی کر لیں اگزمپل دے دی گی وہی بات آپ کا جو ایک فارمولا جو میں نے آپ کو پیچھے بتا یا ہے سلوپ کا اس پہ اگزمپل دی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ نے ایڈ کر پوٹ کر لیں یہ اگزمپل ہیں سلوپ آف ای این بی ہو تو اس کے بعد یہ چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں یہ کچھ اگزمپل ہیں یہ بھی آپ کو میں فارمولا پیچھے بتا کے آئی م کا ٹھیک ہے تو اس میں یہ پوائنٹ ہوتے ہیں پوٹ کریں گے تو م کیا ہے ادھر آپ کر رہے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر آکر ملٹیپلائی ہو لگ ہو جائے گا یعنی ایک سینٹ وائ بن جائے گا اس ہی اندر بتا رہا ہے کہ اس کارل پوائنٹ سلوپ اس کی سلوپ نکلائے گی یہ دورم ہے اس کو ذین میں رکھ گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہائلائٹ کر دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جنرل ایکویشن آف یہ دیکھیں یہ بھی آتی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایکزیمپل آنے کا اندیشہ تو ہے لیکن یہ دیکھو سلوپ آف تو یہ لینٹ آف دا سلوپ ایکویشن اس کو ریڈ آوٹ کر لیجئے اب لیکچر نمبر 5 آگیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں فنکشن جو ہوتی ہماری تو ہمیں لکھنا ہوتا ہے تو آپ لیک 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 ایکویشن جو ہوتی ہے یعنی کہ y کے برابر ایکس پاڈیٹی ایکویشن کی بات نہیں کر رہا ایکس بلس ٹو یعنی کوئی بھی اس چیز تو ایکویشن کلاتی ہے ٹھیک ہے تو ایکویشن کی ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی ادھر سے لے لیں پہلے والا ساری دیوٹ کر لیجئے گا اب ڈیفرنٹ قسم کی انہوں نے کوئیشن دینی ہے آپ لوگ کو پھر آپ سے پوچھ نا ہے اس میں کیا کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا گرافیکل ہے اس میں خاص پرمی سے ایکٹوپی نہیں ہے ٹھیک یہ فارمولا بس دین میں رکھ دیس کا فارمولا ہے ٹھیک ہے دو پوائنٹ ہوں تو اس کے اندر دیسٹینس ملوم کرنا ہوتا ہے تو x یعنی کہ دو پوائنٹ سیدھر جس طرح سے دو پوائنٹ ہو سکتے ہیں میں اگزیمپل کرسے دوں یہ دیکھیں ایک پوائنٹ یہ پڑا ایک یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں ادھر کیا بتا ہے پہلا پوائنٹ یہ بھی ڈیسٹینس کا فارمولا بتا رہا ہے اب دیکھیں وہی پوائنٹ ہے یہ دو پوائنٹ دے دی ہیں میں اسی بتیل کر دیتا ہوں اور اس میں سے پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا یہ والا ایک س دیکھیں پہلے ہم ایکس ٹو پوٹ کیا پھر ہم ایک پوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وائ ٹو پوٹ کیا پھر وائ وان پوٹ کریں اور اس کانسر یہ مر رہا ہے یہ کون سا آپ کپ لیا اس کے اندر بھی دو پوائنٹ سا ہیں اور پوٹ کر رہا ہے یہ سارے این بی پوائنٹ پوٹ کرتا ہے پھر بی سی پوائنٹ پوٹ کرتا ہے یہ بھی آپ چار پوائنٹ دی بلکہ چار پوائنٹ بلکہ ایک دو تین پوائنٹ دیں اور تین ایک این بی اور بی سی تو ابھی یہ سمجھا دیں بی این سی کا پر سی تو یہ کیا ہے ایدر اٹ ٹائم آپ نے مان لینا ہے ایکس ون ہے اور یہ مان لینا ہے کیا ایک ایکس ٹو پہلے آجے گا پھر ایکس ون آجے گا یہ والا ٹھیک ہے آگے اس کا سکیئر فارمولا کے کورڈنگ تھی رہا وائی ٹو آجے گا اور وائی وائی آجے گا اور اس کا اپس سرکل کریں گے تو یہ بھی حل ہو چاہے گا ٹھیک ہے یہ سرکل کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہا اور اس کا سرکل کا فارمولا دیکھ لینا یعنی ریڈی اس کا سرکل ریڈی اس کچھ فارمولے ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں میں اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا معلوم کریں یہ دو آپ کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیمپل کے اندر دے دیا مائنس فائف مائنس ٹو یہ دیکھیں ریڈی اس چار ہے تو اس کو فائنڈ کریں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ پھٹ کریں ایکس مائنس اب اس کے اندر ایکس تو ہے ہی نہیں ایکس نوٹ ہے وہ کیا ہے مائنس فائف ہے اور اس کے بعد وائ کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد وائ نوٹ ہے تو یہ ہوتی ہیں پہلے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اس میں ایکس اینڈ وائ نوٹ چاہیئے ٹھیک ہے تو ایک پوائنٹ ہوتی ہیں ہمارے پوائنٹ چیو ہوتی ہیں نوٹ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور صرف ایکس اینڈ وائ آجے گا اور جب سوال کریں گے تو یہ چیزیں بن جائیں گی جب آپ اس کا فارمولا کھلیں گے یہ آجے گا اور ایکس اینڈ وائ جب آپ سوال کرتے جائیں گے ایکس پلس وائ نگ بن جائے گی ایک 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 بن جائے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں یہ جو وہی ساب کتاب میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے ریڈیس کا فارمولا جو اوپر میں بتا کے آؤں کون سا بھائی بتا دیں آپ بتا دیں آپ کو بتا ہے تو یہ والا فارمولا وہ ہی ہے ٹھیک ہے اسی کے کوڈنگ یہ ایک جائے ٹھیک ہے یہ بھارمولا یاد ہوں گے پھر بتا چلے گا تھوڑ اس کون سیپٹ بھی میں کلیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے پانچ پہلے جو لیکچر ہیں اس میں کام کرتے ہیں پانچوں کے بعد میں آپ کو دوں گا یہ دیکھیں اس کی ایکوشن کو بھی تھوڑا سا پڑھ لینا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا ہے ڈوائیڈنگ بائی ایکوشن تو پہ اگر اس کو ڈوائیڈ کیا جائے تو کیا آتا ہے تو پہ ڈوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایکوشن کیا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اور اس کو اب ہم ٹو پہ ڈوائیڈ کرنے والے ہیں تو ایک ایک چیزیں ہوگی یہ کیا اپورٹنٹ نہیں آنے والی نہیں ہے زیادہ تر تو جو کنسپٹ بیسی کنسپٹ ہے وہ فارمول لگند چیزیں پوٹ کرنا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ کے برابر ہو تو یہ کیا ہوگا ریڈیان ہوگا اگر کے اقوال ڈوائی ہوگا تو یہ کیا ہوگا یہ ایکس اگر ایکس ایکس ایکل تو نوٹ کے برابر ہوگا ی نوٹ ہوگا تو کیا ہوگا گراف is دا شنگل پوائنٹ پر کیا کرے اگر 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 کیا کرے گی یہ چیز گراف دے گا انڈرسٹینڈ بات سمجھا گی اگزمپل دو دیکھ لیں کہا ہو جائے لیکن کیا سارے کلیر کرنے اور آپ لوگوں کو بتانا بھی ہے اگر چیزیں بھی لگا کے دینی ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ آپ کی دو اگر انہوں نے شو کی ہیں ای اگر بھی اور اس کو سالو کریں ٹھیک ہے تو سالو کرتے کرتے تو تھے یاد ہوگا یہ فارمولا ہوتا تھا اس میں نکالتے تھے مطلب اے کی ویلیو ون آگی بی ویلیو مائنس ٹو آگی اور سی ویلیو مائنس ٹھری آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے والی کبھی ایسے نکال جب اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے دیکھیں ون زیرو 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 یہ ایکویشن یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ون آگی اس کے بعد کیا نکال تھا مائنس ٹو نکال تھا اس کے بعد کیا نکال تھا مائنس ٹو نکال دیا یعنی کہ ایکس اور ایکس این مائنس ٹو یعنی کہ ون ٹو اور اس کے بعد مائنس ٹو ون یعنی اس کی جو کیمتیں ہیں نا اے این بی سی وہ ساری نکال کے اس کے اندر ایکوشن آپ لکھ لینی ہے اس میں پوٹنگ کرنی ہے یہ بھی ایسے ہے اور اس میں کیا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں کوارڈیٹی کوشن کا ایک فارمولا میں بتا رہا تھا کوارڈیٹی فارمولا یاد رکھنا ہے آسکتا ہے پیپر میں اس کو تھوڑی سی چھوری بھی پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے وہی جو بات میں کر رہا تھا یہ کوارڈیٹی کوشن ہے اور اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے a b c b کیمتیں آپ نکال لیتے ہوتے ہیں اور فارمولے کے اندر پٹ کر اس کو کیا کرتے ہیں جاتا ہے اگر آپ فینیٹی اس طرح سے لکھ چاہیں تو پھر لکھ سکتے ہیں فینیٹی مائنس فینیٹی وان مائنس انڈر روٹ یا ایک یعنی مائنس میں لکھ لینا پوائنٹ پیچ میں یونین لگا لینا ہے اور دوسرا ای پلاس میں لکھ لینا ہے صحیح یہ دیکھ مائنس والا فینیٹی والا لینا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ پلاس میں لینا یا بعد میں لینا کوئی مسئلہ نہیں اس کا question میرے پاس آرہا تھا کہ بچے پوچھ رہے رہے اس کو کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو آپ نے پیشن لکھ نہیں ہوتی ہے باقی اس کے اندر اور کیا چیز ہے جنرل فارم بھی تھوڑی سی پڑھ لینا اور نیچے اس کو دیا گیا ہے کہ دی آپ یہ قوارڈیٹی question کی جو ہے اور یہ ہوتی ہے پیرلر ہوتی ہے ایکس ایکس پہ پوائنٹ سیزا وائی کوارڈینیٹ ہوں تو پیرلر ہوتی یہ پیرلر پور سکتا کون سبیار اللہ یہ لیکس نمبر سکس ہے یہ میں نیکس کور کروں گا اپنا خیار رکھئے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیت آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتی ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں جو میرے پرانے بچی ہیں کو پتا ہے میرا سم کچ تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ